ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزوان سید صداقت علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے کل کے سبق میں ہم نے حروف جو کہ انتیس ہیں ان حروف کو الگ لگ ہم نے سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی اور پڑھنے کی کوشش کی آج کے سبق میں ہم مرکبات یعنی حروف کو کیسے جوڑنا ہے اور جڑے ہوئے حروف کیسے لکھنے میں آتی ہیں پڑھنے میں کیسے آتی ہیں ان کی آپ کے شناخت کریں گے ان کو دیکھیں گے ان کو پڑھیں گے اور ہم سب مل کر یہاں پر بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے مشکل نہیں کوشش کریں گے تو آئیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حروف کو کیسے جوڑتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہاں پر دیکھے ہیں لام اور علف الگ لگ دو حروف تھے اور ان کو جب ملایا تو وہ کیسے لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ با کا پہلا حصہ یہاں پر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ علف کو جوڑ دیا گیا ہے تو یہ مل کر با علف ہو گئے ہیں با علف با علف لام علف لام 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 علف لام ح لام ح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام اور اس کے ساتھ ح کو جوڑ دیا گیا ہے تو یہ مل کر لام ح بن گئے ہیں کیا بن گئے ہیں لام ح کیا بن گئے ہیں لام ح شابش اور اس کے بعد با لام با با لام با یہ تین حروف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کا کچھ حصہ لیا ہے اور اس کو لام کے ساتھ ملا دیا ہے اور لام کو پھر با مکمل مکمل با جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تو یہ مل کر با لام با یہ تین حروف مل کر با لام با بن گئے ہیں بولیے با لام با با لام با پڑھیں مل کر پڑھیں با لام با شاباش اس کے بعد اب کاف اور با یہ کیسے ملا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کاف اور با کاف مکمل لیا ہے اور اس کے ساتھ پھر با مکمل کو جوڑ دیا ہے یعنی ویسے مکمل تو کاف کافی لمبا ہوتا ہے مر اس کا کچھ حصہ با کے ساتھ ملایا تو یہ مل کر کاف با بن گئے اور اس کے شکل بھی آپ کے سامنے آگئی کاف با بولیے کاف با اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام با لام کو با کے ساتھ ملا دیا تو یہ الگ الگ دو حروف تھے جب ملے تو لام اور با اس شکل میں آپ کے سامنے آگئے ہیں لام با لام با اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کہ با کاف تا یہ تین حروف ہیں با کاف تا تین حروف ہیں جب ان کو ملایا تو با کا کچھ حصہ اور کاف ان کے ساتھ ملا کر پھر دونوں کو تا مکمل تا لے کر اس کے ساتھ ملا دیا تو یہ بن گئے با کاف تا با کاف تا با کاف تا با کاف تا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ با اور سین یہ دو حرف ہیں ان کو ملایا ہے تو یہ بن گئے با سین با سین با سین با سین با سین با سین یا سین یا سین نون سین نون سین نون سین نون سین تا سین تا سین سا سین تا جیم تا جیم تا حا تا حا نون خا نون خا یا حا با جیم با جیم یا میم یا میم با میم با میم نون میم نون میم آپ نے ان حروف کو ادا کرتے ہوئے یہ اس جس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو جھٹکہ زیادہ نہ لگے ملا کر پڑھنا ہے سا میم سا میم شابش با یا با یا 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 نون یا نون یا تا یا تا یا سا یا سا یا اب آپ دیکھیں تین حروف ان کو اکٹھا ملائے جا رہا ہے نون با اور لام نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام تا جھٹکہ نہیں دے نا تا نون لام تا نون لام با یا لام با یا لام یا تا لام یا تا لام سا سا لام سا سا لام نون با نون نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا یا نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر یہ ہا نظر آ رہی ہے بلی اس کے اوپر جب دو نکتے آ جائیں گے تو یہ تا کی شکل اختیار کر جائے گی اور بغیر نکتے کے اس کو ہم ہا پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہا دو آنکھوں واری ہا آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں کی یہ شکل بہتی ہے اور ہا جو گول آپ نے پہلے پڑھی ہے وہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے یا ہا با با ہا الف با ہا میم جیم دال خو ذال خو ذال خو ذال جیم را جیم را خو ذا خو ذال اب سین شین یہ کیسے ملا کر لکھے جا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ سین لام سین لام شین لام شین لام ساد ضاد ضاد طا ضا ضا صاد با صاد با طا با طا با ضاد ألف ضا ألف ضا ألف عینزا عینزا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے حروف مرکبات یعنی حروف کو کیسے جوڑنا ہے اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے اس کے ہم نے مشقی اسی کے ساتھ ہمارا آس کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے